دن ان کے خلاف تشمدید قواد چپ ہو گئے قانون بے بس ہو گیا تو میں نے بندوق اٹھا لی اسلام علیکم ناظرین میں تارک سانلی کے تسیب ایک رہا میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی زبردہ سلم لیا کے تو آڑی خدمتی جھادر ہو رہے ہیں اس فلم کا نائم میڈم رانی دس مئی انیس سو پچانے میں بدھ والے دن عیدو لزاد موکت ریلیز ہونے والی ایک ڈبل ویجن فلم یعنی کہ اردو اور پنجابی دونہ زبانی سے ریلیز ہوئی اور ایک سپر دپر ہٹ فلم سی اور اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے تو اسی کمیٹس کرو گے میں تو اندرسنگا کہ تو اسی کتھے جا کے اے پوری فلم بیٹ سکتے ہیں اس فلم دیتاکار سلطان رائی انجمن غلام میددین ریمہ نرگس جان ریمبو تارک شاہ ہمائیوں کریشی علیہ السکشمیری افشاو کریشی ندیم اس فلم دیتاکار مسعود باٹ میزک دیتا ہے تافو نے اس فلم دی لکھاری ان اور ناصر عدیب ان اس فلم دی فلم سازن شیخ محمد اکرم محمد اسلم اور سپر دوپر ایٹ فلم سی اپنے دور بھی مسعود باٹ نے بڑی ہی زبردست فلم بڑھائی ہے اور چند گلان اس فلم دے بارج میں تو اندستہ جاوا کہ اے فلم جدو تیار ہوئی اور تیار ہو کے مکمل ہو کے کمپلیٹ ہوگے جدو اے ایڈیٹر دے کو لائی کہ اس فلم دا جڑا وائنڈ اپ سی یعنی کہ اس فلم دا جڑا اینڈ سی او ایڈیٹر نو پسند نہیں آیا اس نے عدادکار مسعود باٹ دے سامنے ساری گل رکھی مسعود باٹ نے او دی گل سنی چونکہ یہ جڑا وائنڈ اپ سی او بڑے ہی مہنگے سن تمہارے لیے یہ جہان صرف دس منٹ تک باقی ہے بگر الالم کھڑک گیا کیونکہ انہ سینہ دے اندر الیکپٹر دا استعمال کیتا گیا سی اور انہوں دبارہ فلمند کرنا کافی خرچے دا کام سی پر مسعود باٹ نے اے رسک لیتا اور دبارہ دے وائنڈ اپ نو فلمند کیتا اس طلابہ اس فلم دا جڑا پہلے نام سی اور جرنل رانی سی اور بعد دیچ اس دا نام میڈم رانی رکھے گیا کیونکہ جدو اے سنسر بوردے سامنے پیش ہوئی کہ سنسر بورد نے اس نام تے اتراز کیتا اور اس مجبوری دی وجہ توں اس نام نو چینج کر کے جرنل رانی درجہ میڈم رانی رکھنا بیا اور اس فلم نو سنسر بورد نے بڑی ہی بے دردی دینال بڑی ہی پیرہ میدنال اس فلم تے کینچی چلائی اور دی کارڈ چھانٹ کی تھی کافی سارے سیننے نے اس فلم کیوں کٹ دیتا گیا ہے بارال اس سے بہوجود یہ اس طور دی سپر دوپر ایٹ فلم سی اور اگر اس فلم میں کہاں کہ تین بنیانی فلم سی تو کوئی اسی مزائکہ نہیں ہوئے گا کوئی اسی چوٹ نہیں ہوئے گا اس فلم دے اندر انجمن نے بہترین اداکاری کیتی ہے جس نے میڈم رانی در ٹائٹر رول ادا کیتا ہے اس طلابہ ندیم نے پولیس آفیسر دے کرداری بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اور اس طلابہ جڑا ساری فلم تے چھائے رہے ہیں اسی اداکار سلطان رائی سلطان رائی نے اس فلم دے اندر کالی در کردار ادا کیتا ہے کہ جڑا ایک بدماش ہند ہے میٹر بنانی ایک ایار چلاک اور ایاش کے سمدی عورت ہوندی ہے اس طلابہ اس فلم دے اندر ریما نے نرگس نے سوائے چند گانے تولاوہ کوئی خاص کام نہیں کیتا ریما اور نرگس نے کوئی خاص کام نہیں کیتا روٹین دا کام سی دو چار گانے سی اس طلابہ غلامیت دین سی جڑا ہوئے ایک وکیل سی اور چوٹھا وکیل ہوندہ ہے اور مجرمہ دی زمانت کراندہ ہے ادھر کوئی خاص کام نہیں اور اس طلابہ جان رینیمبو نے کافی دبا فیکی کامیڈی کرنے دی کوشش کی دیئے انہوں نے رگلے دی ترہا اس دے باوجود تین بندیاں نے اس فلم دا بوجھ چکیا ہے اور اسی انجمن سلطان رائی اور ندیم جڑا ندیم ہوندہ ہے ایک نیوی دا آفیسر ہوندہ ہے اور وہ بڑا ہی ایماندار اور بڑا ہی جڑا نا کابل شخص ہوندہ ہے اور ریما نو گرفتار کردہ ہے ریما سمگلر ہوندہ ہے اور ایک گروہ نا لدہ تعلق ہوندہ ہے اور ریما نو گرفتار کردہ ہے اور گرفتار کردہ تو اس گروہ تاک پوچتہ ہے اور گروہ دے جڑا باقی ممبر انہوں نے بادری دین آگ انہوں نے قتل کردین دے اور اس بادر شخص دی بادری تو متاثر ہو کے آئی جی پنجاب جڑا ہوندہ ہے اس نو میڈم رانی دے گروہ دے خاتمیں باستے انہوں پنجاب شپٹ کردہ ہے ایک لہراتہ ہوا پرچم دیکھا ہے یا تو آج آپ کو اس پرچم کو ہٹانے ہوگا یا پھر اس کے سرے میں انصاف کی ایسی تاریخ اور آ کے وہ سب تو پہلے میڈم رانی نو گرفتار کردہ ہے کیونکہ اس نو میڈم رانی دی طاقت دا اندازہ نہیں ہوندہ انہوں گرفتار کرلین دے تو وہ ریا ہو جاندی ہے اور ندیم بڑا ہی پریشان ہو دے اس تو پہلے جڑا دھاریوال ہوں دے دھاریوال دا کریکٹر ادا کر ہمائیوں کے رشی نے ادا کی تے تو دا پرا ہوں دے بابر بابر ایک لڑکی دی ازت لٹن دی کوششی کردہ ہے اور اس تیروں میں اچھ ندیم اس نو گرفتار کردہ ہے اور گرفتار کر کے عدالت ہی پیش کردہ ہے اور عدالت اس نو کہن دیئے کہ تو ثبوت لے گیا وہ ثبوت لےنا سے جاندہ ہے لیکن اس تو پہلے ہی عدالت انو باعزت بری کردہ دیئے سلطہ رہی نے ایک کالی دا کریکٹر ادا کیتا ہے جیڑا بڑا ہی شاندار سی اور کالی ایک بدماش ہوندہ ہے عام روٹین دے دے پہنڈ قتل کردہ دے اور وہ اپنے پہنڈ دے قاتلنا دی تلاش ہی چوندہ ہے جیڑا دھاریوال ہے جیڑا دھاریوال امائیوکریشی ہوندہ ہے اوزے پتر نو وہ قتل کردہ دے دا ہے صاحب دی خاطر اسنو قتل کردن دے بڑی شاندار فلم ہے اور اس نے اندر دسیا گیا ہے جیڑی میڈم رانی ہوندی وہ طاقت دا سرچشمہ ہوندی ہے اور کوئی وڑے تو وڑا کام جیڑا نہ وہ ایک فون دے کرا لیندی ہے بڑے بڑے بیروکریٹ بڑے بڑے ام اے نیو دے آتھ تلے ہوندن تارک شاہ نے ام اے نیو دا کردار اتا کیتا ہے جیڑا میڈم رانی دا دستے راس ہوندہ ہے جیڑی میڈم رانی ہوندی ہے وہ کئی یارکنونی تندیاں جی ملفز ہوندی ہے خر جیڑا وہ میڈم رانی نو گرفتار کرنا چاہنگا ہے ندیم تے ادھے ماں اور بچے نو اگوا کرا کے لیا جاندہ ہے اور بکیدہ ادھے ماں اور جیڑی بچی ہوندی ہے بیوی ہوندی ہے انو قتل کردیتا جاندہ ہے اور ندیم نو بکیدہ پاغل یعنی کہ بارہ چودہ جیڑے ڈاکٹر ہوں دے انہوں پاگل قرار دین دے انہوں تاکہ عدالت وہ دی کسے قسم دی گوائی نہ مننے اور سلطان رہی نے بڑا ہی شندار کام کیتا ہے اور جب وہ ادھے پرانو قتل کر دین دے جیڑا دھاری وال ہوں دے ادھے جیڑا دو پانجیوں نے انہوں نے اغوا کر لین دے اور اغوا کر کے او چند ہے کہ جڑا کالی ہے او دے انہوں نے ڈیل کرے او ڈیل کر کے او دے واسطے کام کرے حیر کالی جاندے اور دے انہوں نے ڈیل کرنا واسطے جیڑا دھاری وال ہوں دے ماہیو کاری شonent لفافہ ہوں دے والے کر دا ہے کہ تن انہوں بنے ہاں کتل کرنا ہے کالی ہوں دے کلو ریفل لین دے اور ریفل اس سے ریفل دینا جهو باقی جتنے دھاری وال دے جیڑا ساتھ ہیں انہوں نے قتل کر دیں دے لیکن داری بال جڑھا بچ جانتا ہے اور آخرتیں ہونڈا کہ جی میڈم رانی ہونڈی ہے تو ہن پتہ ہے کہ روجنوں کے زوال ہونڈا ہے میڈم رانی اور ندیم اور یا پسی ساتھی بان جانے جیڑ سارے لوگ ہونڈے ہیں میڈم رانی ساتھ چھوڑ دیں دیں میڈم رانی ایک اچھی عورت بننے دی کوشش کر دی ہے ندیم نے اگر تسی پورے فلم ہی دیکھو ندیم دست بردست کامیں اور عدالتی جڑا سین ندیم دستی اور اس دے بچ جڑے ندیم نے ڈیالاگ بولیں بڑے ہی شاندار ہونڈ اور اس دلعبہ عدالتی میڈم رانی انجمن نے جیڑی ڈیالاگ بولیں اور بڑے ہی شاندار ہونڈ اور ندیم اور سلطان رائی دی اس فلم ہی بڑی ہی اچھی بڑی اچھی کار کر دی ہے بڑا ہی اچھا ہونڈے کام کیتے ہیں اور اے فلم جڑی ہے نا یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اور اگر تُسی اے فلم پوری بیکھنی ہے تُسی میں کمیٹس کرو کمیٹس میں تو انتظام کرو کہ کتھے جاتے تُسی اے پوری فلم بیکھ سکتے دیو ناظرین بڑی اچھی فلم ہے اگر تون میری معلومات اچھی لگئی ہوئے میرے چینل لو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تی نیکس ویڈیو تک راب راکھا